رتلام کے چودہ سال کے عبدالقادری کے حوصلے کو ہر کوئی سلام کر رہا ہے چودہ سال کے عبدالقادر نے بغیر ہاتھ پیر کے راست پیر سپیمنگ کمپیٹیشن میں تینوں ایونٹ میں میڈر جیت کر شیئر اور پریوار کا نام روشن کیا عبدالل نے جاہپور میں آئے جیت 16 راست پیر سویمنگ کمپیٹیشن میں سویمنگ کی تینوں ہی ایونٹ 50 میٹر بیک سٹروک سو میٹر بٹر فلائے میں گولڈ میڈل جیتا وہ 50 میٹر کی فری سٹائل میں ایک سلور میڈل جیت لیا ہے رتلام پہنچنے پر دو پہر میں عبدالل کا سماج جنوں نے زوردار سواغت کیا مجھے 100 میٹر بٹر فلائے میں میں گولڈ لائیا اور بیک سٹروک 50 میٹر میں میں گولڈ لائیا فری سٹائل 50 میٹر میں میں سلور لائیا چار ایونٹ میں سے کئی ایک بریس سٹروک 50 میٹر آلاوڈ نہیں تھی وہ اسکس کے بعد 100 میٹر آلاوڈ ہے اس کمپیٹیشن میں جانے کے لیے تو محنت خوب کرنے تھی پناہ ایک تفاق جس کا سیلیکشن ہوا اس ٹائم پہ اس کے اگزام بھی چل رہے تھے اور اس کے اگزام تین تاریخ کو ختم ہوئے اس کے بعد ہم کو پیکٹس کے لیے جرود پڑی تو پیکٹس کے لیے جو ایک امرد گارڈن سیمینگ پول جو ہم چلاتے تھے وہ بند ہو چکا تھا اور نگر نگم کا پول بھی بند تھا تو ہم نے ایمالے اسکول انٹرنیشنل اسکول میں جا کے وہاں کے اونرائیز سے ریکویش کری تو انہوں نے عبدالل کے لیے بلکل کہا کہ عبدالل کبھی بھی آ کے یہاں پہ سیمینگ کر سکتا ہے ہم نے بیس دن وہاں سیمینگ کری پیتے نگر نگم کا سیمینگ پول بھی چال ہو گیا تھا تو ہم نے دس دن تک نگر نگم کا سیمینگ پول بھی پیکٹس کری پچیس اٹھائیس دن تک ہم نے پیکٹس کر کے وہاں تک جانا ہم نے کمپوٹیشنل میڈل لانا اسمباؤ تھا کیونکہ وہاں جو پاٹیشنلن آتے ہیں وہ ایک ایک سال بر دو دو گھنٹے روز بیند کرتے ہیں پر عبدالل کے ججبے کے آگے ان کو پیچھے رہنا پڑا اگر اس کو صحیح ڈنگ سے مینٹن کر کے چلایا جائے تو اچھا پولے اور اتلام سے بہت پرتبہ نکل سکتی ہے جو سال بر پیکٹس کریں آپ کو بتا دیں کہ تین سال پہلے حادثے میں عبدالل نے اپنے دونوں ہاتھ گوائے تھے اب پیروں سے لکھنے پینٹنگ کرنے اور موبائل چلانا بھی سیکھ چکا ہے دو سال سے سویمنگ کا شوق ہے وہیں پچھلے سال بھی کرناچک میں راستری پیرا اولمپک میں گول چیتا تھا عبدالقادر بغیر ہاتھوں کے سویمن میں حیرت انگیز کرتب دکھاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عبدالپانی میں ڈالفن کی طرح نظر آتا ہے بیورو رپورٹ دوانگیو